موسیقی ہائے رحمان الرحیم ویلکم ٹو ربینہز کچن کیسے آپ لوگ اللہ کے کرم سے صحیح ہوں گے آج میں آپ کو ایک ربینہز کچن میں ٹوٹ کا سمجھے اسے میٹھے انڈے اکثر بچوں کو شام کو دے محسوس ہوتا ہوگا کہ نزلہ سا ہے کلہ سا خراب ہے تو یہ ویسے بھی ٹیس میں بہت زبردست ہوتے ہیں اور بچوں کو دیجئے گا بچوں کو بہت اس سے فرق پڑتا ہے یہ ایک دیسی ٹوٹ کا اگر دیسی گھی میں بنا لے تو کیا بات ہے لیکن میرے پاس دیسی گھی نہیں ہے میں آئل میں بنا رہی ہوں یہ دیکھیں چار عدد انڈے ہیں چین نہیں ہے اور کچھ نہیں چاہیے میں یہ دیکھیں تین انڈے میں نے توڑ لی ہے چوتھا بھی تھوڑ رہی ہے بس اس میں تھوڑی سی چین نہیں مکس کریں یعنی آپ دو ٹیبل سپون کامیت زیادہ وہ آپ کی مرضی میں اندازے سے دو ٹیبل سپون ڈال دیوں ان کو پھینٹے بس پین میں اسے اب میں بتاتی ہوں آپ کو پین میں ڈال کے یہ لیکن پین گرم ہے اس میں میں نے آئل ڈال دا ہے دیسی گھی کا میں نے آپ کو بتایا تو کیا بات ہے بچوں کے اسی ٹائم کے لئے یہ دیکھیں چین نہیں یعنی میٹھینڈ ہے جنہیں کہتے ہیں ہم آم زبان میں میٹھینڈ دیں یہ دیکھیں ان کو دو منٹ پکایا ہے نیم گرم ہی بچوں کو دینا ہے تھنڈا نہیں کرنا نیم گرم ہی دینا ہے امید ہے آپ کو میرے پسند آ رہی ہوگی سمپل سی ریسپی ہے یہ ٹوٹ کا ہے گلے کا اور یہ نیم گرم ہی بچوں کو دینا ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں اور میں آپ کو یہ پلیٹ میں ڈال کے دکھاتی ہوں نیم گرم ہی بچوں کو دینا ہے تھنڈا کر کے نہیں دینا یہ دیکھیں آئیں تھوڑی سی میں نے تیز کر دیا تاکہ یہ اچھی طرح ہو جائے چینی کم زیادہ وہ آپ اپنی مرضیز ڈال لیں اب میں پلیٹ میں ڈال کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں گرم گرم ہے اب بچوں کو دیں اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے گی یہ ایک ٹوٹک ہے بچوں کے گلوں کے لیے جو نگلہ اور کھانسی شام کو اکثر ہو جاتا ہے تو آپ نے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا ہوگا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیا ہوگا دعاوں میں یاد رکھیں اگلی ریسپی پہ ملیں گے اللہ حافظ